نعمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو برا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ یقینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے آج ہم ایک ایسا ہی سچا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ شاہ جہاں مست ہاتھیوں کی لرائی دیکھ رہا تھا شہزاد مراد دارہ شکوا شجا اور اورنزیب اپنے گوروں پر سوار میدان کی ایک طرف کھرے تھے ہاتھیوں کی لرائی زوروں پر تھی جب مست ہاتھی زور سے آپس میں ٹکراتے تو یوں لگتا جیسے دو پہار آپس میں ٹکرا رہی ہوں اتنے میں ایک ہاتھی نے شکشت کھا کر تماشائیوں کا رکھ کیا لوگوں میں بغدر مچ گئی تینوں شہزادوں مراد شزا دارہ نے اپنے گوروں کو ایر لگائی اور باگ کھرے ہوئے لیکن ایک شہزادہ جس کی عمر پندرہ برس تھی اپنی جگہ کھرا رہا مست ہاتھی اس کی طرف لپکا لیکن شہزادہ بھی غافل نہ تھا حملہ آور ہاتھی کے سر پر تلوار کی برپور ضرب لگائی مست ہاتھی جو پہلے ہی بپھرا ہوا تھا تلوار کا زخم کھا کر اور زیادہ مشتعل ہو گیا اپنے باری برکم اگلے دو پاؤں فضاء میں بلند کیے اور چنکارتا ہوا شہزادے پر حملہ آور ہوا لیکن شہزادہ بھی غافل نہیں تھا پوری حاضر دماغی سے بجلی کیسی تیزی کے ساتھ ایک طرف ہٹ گیا ہاتھی تیسری مرتبہ پھر حملہ آور ہوا لیکن اتنے میں فیلبان درمیان میں آ گیا اور ہاتھی کو پکر کر ایک طرف لے گیا شاہز جہاں جروکے میں بیٹھا اپنے بہادر کم سن بیٹے کی اس جرت و مردانگی پر اش اش کر اٹھا قریب بلا کر گلے لگایا پشانی چومی اور پھر پوچھا کہ اس قدر چھوٹی عمر میں اتنی بری جرت شہزادے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ابباجان آج اگر ایک جانور سے ڈر جاتا تو کل انسانوں پر حکمرانی کیسے کرتا یہ جواب سن کر شاہ جہان نے پھر اسے گلے لگایا یہ شہزادہ کون تھا اور ان زیب عالمگیر مستقبل کا شین شاہ ہند ہے